اس کہانی کے پچھلے دو فاغ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے لولی جو سویٹی کی بہن تھی اس نے کیسے اپنی بہن سویٹی کے پتی روز کو اپنے پیار کے جال میں فنسا کر اپنی ہی بہن کو گھر سے نکلوا دیا آگے کیا ہوا چلو اس باقی کی کہانی میں دیکھتے ہیں سویٹی روتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آتی ہے سویٹی میری بیٹی کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے آپ ایسے کیوں رو رہی ہو ممہ میں نے ایسے تو نہ سوچا تھا ممہ لولی نے میرے پتی کو اپنے پیچھے لگا لیا اور مجھے میرے ہی گھر سے نکلوا دیا ہے پھر سویٹی اپنی ماں کو ساری بات بتاتی ہے میں تو سوچتی تھی کہ عمر کے ساتھ ساتھ لولی سمجھ جائے گی مگر وہ تو پہلے سے بھی جیادہ بگڑ گئی اس نے جو کیا وہ سب تو سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی ہے آپ چک کر جاؤ سویٹی بیٹی اسے اس کے کیے کی سجا جرور ملے گی کیونکہ ظلم جب حض سے بھڑ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے پھر ایسے ہی دن اور رات گجرتے گے کچھ دنوں بعد سویٹی ایک انڈا دیتی ہے سویٹی اپنی ماں کے لیے اور اپنے لیے پھوجن لے کر آتی اور اپنے انڈے کی رکشہ کرتی لولی بی اپنی بہن کے پتی روز سے شادی کر لیتی ہے روز جی ہماری شادی کو کئی دن ہو گئے ہیں آپ مجھے کہیں بھی کھومانے کے لیے نہیں لے کر گئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا چلو آج میں تمہیں دوسرے جنگل لے کر چلتا ہوں پھر لولی اور اس کا پتی دوسرے جنگل کھومنے چلے جاتے ہیں وہ ساغر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جب روز لولی سے کہتا ہے لولی کیا اب آپ کی ممہ آپ کو اپنے گھر میں جانے دے گی مجھے کیا ضرورت ہے ممہ کے گھر جانے کی یہاں سب کچھ ہے نا بھوجن بھی اچھا مل جاتا ہے اور آپ میرا خیال بھی رکھتے ہو لولی میں نے جو سویٹی سے کیا کبھی کبھی یہ سب سوچ کر مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی سویٹی کے بارے میں نہیں سوچا وہ میری بہن جرور ہے مگر وہ شروع سے ہی مجھے اچھی نہیں لگتی اور آپ اب مجھے شادی کرنے کے بعد سویٹی کا خیال اپنے دل سے نکال دو وہ سارا دن ایسے باتیں کرتے ہیں اور جنگل گھومتے ہیں اور پھر رات ہو جاتی ہے لولی اور اس کا پتی روز اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے جب ان کے گھر پر دشمن اولو حملہ کر دیتے ہیں وہ دشمن اولو مل کر حملہ کرتے ہیں اور روز کو بے رحمی سے مار دیتے ہیں لولی کچھ نہیں کر سکتی تھی یہ سب دیکھ کر وہ بھاگ جاتی ہے اور بھاگ کر اپنی جان بچاتی ہے انہوں نے انہوں نے میرے پتی کو مار دیا میرے پتی کو مار دیا ان ظالموں نے ایسی رات میں میں کہاں جاؤں میں کہاں جا کر چھپوں لولی جو تم نے میرے ساتھ کیا یہ تمہیں اس کی سجا ملی ہے نہیں سویٹی ایسا نہ کہو سویٹی میں بہت بری ہوں لولی ایسے روتی ہوئی پھر سے اڑتی ہے اور ایک گھر کے دروازے پر جا کر دستک دیتی ہے کون کون ہو تم میں لولی ہوں روز کی پتنی ان ظالم اولووں نے میرے پتی کو مار دیا بھگوان کے لیے آپ مجھے اپنے گھر میں آ لینے دیں جو اپنی بہن کی نہیں بنی وہ میری کیسے بن سکتی ہے میں تمہیں اپنے گھر میں آ لینے دوں تاکہ تم کل میرے پتی کو بھی اپنے جال میں فنسالو چلو بھاگو یہاں سے اور پھر کبھی میرے گھر کی طرف نہ آنا یہ سب سن کر لولی وہاں سے چلی جاتی ہے وہ دوتے کے پاس چاہتی ہے تمہاری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں جرور اس کی مدد کرتا تم یہاں سے جا سکتی ہو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تم بوری جڑیا ہو تم نے اپنی بہن کے ساتھ جو کیا وہ سب جانتے ہیں دوتے میں بہت مشکل میں ہوں ایک رات بس ایک رات کے لیے مجھے آشرہ دے دو میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی ہم عجت والے پخشی ہیں تمہاری طرح بے غیرت نہیں میں کیا کوئی بھی پخشی تمہیں مو نہیں لگائے گا جہاں بھی جاؤ گی سب تمہیں دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکال دیں گے لبلی روتی ہوئی دوتے کے گھر سے بھی چلی جاتی ہے وہ سب پخشیوں کے پاس جاتی ہے مگر کوئی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتا پیچھا کرتے کرتے وہ اڑلو بھی اس تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور رسیوں سے بھاند کر ایک گفہ میں فینک دیتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے میں تمہیں کل بتاؤں گا دیہان رکھنا یہ چڑیا سونے کی چڑیا ہے کہیں یہاں سے بھاگنا چاہے دوسرے دن سویٹی کے انڈے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے جسے دیکھ کر سویٹی بہت خوش تھی اتنی خوش کہ وہ جندگی کے سارے دکھ بھول جاتی ہے سویٹی میری بیٹی دیکھا بھگوان نے آپ کو پھر سے خوشیاں دے دی آپ کو جینے کا سہارا مل گیا ہاں ماں میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا مجھے سب کچھ مل گیا لبلی بہن نے تو مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا مگر وہ کیا جانتی تھی کہ کسی کی خوشیاں چھین دینے سے کوئی خوش نہیں رہ سکتا وہ ایسے باتیں کر رہی تھیں کہ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے کبوتے بھییا آپ آپ کیسے آئے ہیں آج رات پہاڑوں والے الگوں نے ہمارے جنگل پر حملہ کر دیا تھا انہوں نے روز کو مار دیا کیا کیا انہوں نے روز کو مار دیا ہاں رانو بہن اور اور لبلی کہاں ہے میں رات کو سویا ہوا تھا جب لبلی میرے گھر میں چھپنے کے لئے آئی مغر میری پتنی نے اسے گھر میں آنے سے منع کر دیا آپ تو جانتی ہو جو لبلی نے کیا سب پخشی لبلی سے نفرت کرتے ہیں لبلی بیٹی اگر تم نے جندگی میں کچھ اچھا کیا ہوتا تو آج سب تمہاری مدد کر دے نہ جانے اب کس حال میں ہوگی جندہ بھی ہے یا مار دیا ہے ان الووں نے مجھے میری پتنی نے بتایا تھا کہ وہ اولو لبلی کو رسیوں سے باند کر لے گئے تھے یہ سب سن کر سویٹی وہاں سے اڑتی ہے سویٹی رکو رکو میری بیٹی مگر سویٹی وہاں سے چلی جاتی ہے وہ سیدھی اولووں کی گفہ میں جاتی ہے رات بھر جاگنے کے کارن وہ سب اولو دن میں سوئے ہوئے تھے سویٹی لبلی کو رسیوں سے آزاد کرتی ہے اور اسے ساتھ لے کر واپس ہو لیتی ہے بہن آپ نے مجھے کیوں بچایا مجھے مر جانا چاہیے تھا میں ہوں ہی ایسی میں اب اور جینا نہیں چاہتی لبلی یہ بہن کا ہی رشتہ تھا جسے اب بھی آپ سے پیار ہے کسی بھی پکشی نے آپ کی مدد نہیں کی اور سویٹی سب کچھ بھول کر آپ کو سرکشد واپس لے آئی سویٹی بہن مجھے معاف کر دو میری بہن لبلی میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی آپ نے تو مجھ سے میری ساری خوشیاں چھین لی تھی مگر ایسا نہیں ہوا جو خوشیاں تم نے مجھ سے چھینی تھی وہ تمہیں بھی راست نہیں آئی پھر لبلی اپنی ماں کے گھر میں ہی رہتی ہے مگر وہ اپنی بہن اور ماں سے شرم اندہ تھی اور وہ خود کو بہت بدل لیتی ہے کالو میرے بیٹے اب اپنی پتنی کے پیچھے لگ کر مجھے نہ بھول جانا ماں پتنی تو پھر سے بھی مل سکتی ہے پرنطو ماں تو ایک بار ہی ملتی ہے میں پہلے ہی دن اپنی پتنی کو سمجھا دوں گا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو میری ماں سے ڈر کر رہنا ہوگا کالو کووی کی ماں اپنے بیٹے کی شادی کرنے والی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی کہ ماں کچھ باراتی ساتھ لے کر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو بہا کر لے آتی ہے پتنی جی میری بات غور سے سن لو یہ میری ماں ہے میرا کوئی کام کرو یا نہ کرو میری ماں کا اگر کوئی کہنا نہ مانا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کالو جی ماں تو پھر کل اپنے بھائیوں سے کہنا کہ میرے بیٹے کو ایک بائیک لے کر دیں نہ کوئی دہیج دیا اور نہ کوئی زیور کوئی ایسے بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے ماں جی میرے میکے والے تو بہت غریب ہیں وہ مجھے دہیج میں کچھ نہیں دے سکتے تھے اور ویسے بھی میری ممہ نے آپ کو پہلے بتایا تو تھا کالو سن لو سن لو میں نے تو آج ہی اس کی جبان دیکھ لی ہے یہ کیا میری سیوہ کرے گی میری ماں کو یہ پسند نہیں ہے پتی جی سوری اگر میری کوئی بات ماں جی کو بری لگی تو ایسے ہی کچھ دن گجر جاتے ہیں کالو کی پتنی رسوئی میں کام کر رہی تھی کہ کوئی برطن اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے اندھی ہو یہ برطن تیری ماں نے نہیں لے کر دیا اس نے تو تجھے پانی پینے کے لیے ایک گلاس بھی نہیں لے کر دیا ماں جی میں نے کون سا جان موچ کر گلاس توڑا ہے اور آم مجھے جو دل چاہے کہ لیا کریں پرندو آم میری ماں کا نام نہ لیا کریں بس اتنا کہنا تھا کہ ساسو ماں کو تو گصہ آجاتا ہے اور وہ بڑا چمچہ اٹھا کر بہو کی پیٹائی شروع کر دیتی ہے اب چلانا جبان ایک بار میرے بیٹے کو آلینے تو پھر دیکھتی ہو تم کیسے اس گھر میں رہتی ہو ساسو ماں پلیج پتی جی کو کچھ نہ بتانا آپ چاہیں تو مجھے اور مار لیں پرندو مجھے اس گھر سے نہ نکال میری ماں تو اسی دن مر جائے جب آپ مجھے اس گھر سے نکال گی کالو بھی آ جاتا ہے ماں کیا ہوا کیا شور مچا رکھا ہے اس پنکی کی بچی نے بیٹا ایک تو سارے برطن توڑ دیئے اگر میں نے پوچھا تو مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے اس کالی پنکی کی اتنی حمد کہ میری ماں کو آنکھیں دکھائے پھر کالو بھی اپنی پتنی کی بیٹائی شروع کر دیتا ہے کالو میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی بیٹا اس کمبخت کو گھر سے نکال میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی کالو کی پتنی اپنی ساس کی بہت وندی کرتی آپ یہ کون سا مشکل کام ہے میرا بیٹا اتنا سندر ہے میں کل ہی اپنے بیٹے کے لئے کوئی دوسری کووی ڈھونڈ لوں گی دوسرے روج کالو کی ماں لوسی کبوتری کے پاس جاتی ہے بہن کیا ہوا آپ نے اپنی بہو کو گھر سے کیوں نکال دیا کیوں بتاؤں بہن میری بہو سارا سارا دن کسی دوسرے کووے سے فون پر باتیں کرتی تھی نہ میرے بیٹے کو کھانے کا پوچھتی تھی اور نہ مجھے وہ ایسے چھوٹ بولتی ہے میری سہیلی کی ایک بیٹی ہے میں تمہارے بیٹے کی شادی اس سے کروا دوں گی کالو کوا خوش خوش جا رہا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا تھا اب تو نئی پتنی آئے گی ماں کہتی ہے وہ زیادہ سندر ہوگی پہلے والی تو اتنی کالی بھی نہ تھی اب دیکھو ماں نئی پتنی کیسی لاتی ہے راہ کو کالو کی ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کالو کل تیار ہو جانا لوسی نے ایک کووی دیکھی ہے تمہاری دوسری شادی کروں گی میں یہ سن کر کالو کا بہت خوش ہو جاتا ہے ماں سندر تو ہے نا وہ کووی بہت سندر کالو تو ساری رات نہیں سوتا وہ تو بہت خوش تھا پھر دوسرے دن کالو دلہ بن جاتا ہے اور اس کی ماں اور کالو لوسی کو ساتھ لے کر کالو کی دوسری شادی کرنے جاتے ہیں کالو دوسری پتنی کو بہا کر گھر لے آتا ہے ساسو ماں میں نے سنا ہے آپ کے بیٹے کا پہلے بھی بہا ہوا تھا اگر سنا ہے تو پھر پوچ کیوں رہی ہو مجھے ایسے اُلٹے سیدھے سوال پسند نہیں ہے کالو تو آج چپ بیٹھا تھا وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسے دوسری پتنی پسند نہیں آئی تھی ماں آپ تو کہتی تھی کہ میری دوسری شادی چپ چپ کر جاؤ جاؤ تم بہو میرے لیے رسوئی سے پانی لے کر آؤ اب بتاؤ ماں یہ دوسری پتنی تو مجھے زیادہ سندر نہیں لگی اس کا رنگ بھی اتنا کالا نہیں ہے تو اس میں اتنا گھبر آنے کی کیا بات ہے میں اپنے بیٹے کی تھیسری شادی کر دوں گی ماں سچ کالو پھر سے خوش ہو جاتا ہے اب ہی ایک ہفتہ ہی گجرا تھا کہ کالو اپنی دوسری پتنی کو بھی بھگا دیتا ہے ماں اب تیسری شادی کب ہوگی میری میں آج ہی جاتی ہوں نوزی کے پاس وہی رشتے کرواتی ہے اس کے پاس جرور کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا رشتہ تو میرے پاس ہے وہ کوئی ہے بھی بہت امیر پرندو ایک چھوٹ بولنا ہوگا کیا کیا چھوٹ اپنے بیٹے کی تیسری شادی کے لیے تو میں ایک کیا سو چھوٹ بولوں گی اسے یہ نہ بتانا کہ کالو کی پہلے بھی شادی ہوئی ہے کسی کو کیا پتا جلے گا پرندو سندر تو ہے نا وہ کوئی وہ کوئی تمہاری پہلی دو بہوں سے زیادہ سندر اور امیر بھی ہے ماں ماں اگر اچھی نہ لگی تو چھوڑ دیں گے اور پھر سے شادی کر لوں گا میں چپ کر جا ایسی باتیں گھر جا کر کر یں گے پھر لوسی کالو اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر کالو کی تیسری شادی کرنے کے لیے جاتی ہے بارات اب ہی پہنچی ہی تھی کہ کالو کی پہلی دونوں پتنیا جھاڑو لے کر پہنچ جاتی ہیں بے غیرت ساس اور بے غیرت کالو دوسروں کی جندگیاں برباد کرنے کا لائسنس ایک ساتھ بولتی ہیں تمہاری پہلی پتنیا اور کون ہیں یہ سن کر جس کوی سے کالو کی شادی ہونے جا رہی تھی وہ بھی جھاڑو اٹھا لیتی ہے اور سب مل کر کالو کی خوب پٹائی کرتی ہیں اور پھر کوئی بھی کالو سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتا